موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹلائنز ٹورنٹو میں موسم ابرالود رہنے کا امکان شہر کے لیے جاری کی گئے الڈرز کو ہٹا دیا گیا جو رات کے روز شہر میں شدید باریشوں کا امکان ہے کینیڈین وزیراعظم چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک بار پھر کوسٹاری کا جائیں گے وزیراعظم آفیس کا کہنا ہے کہ سفر سے پہلے ایتکس کمیشنر سے مشورہ کیا ہے ٹرودو نے اسی مقام پر دوہزار انیس میں چھٹیاں گزاری تھی کینیڈین صوبے انٹیریو کے ڈرہم ریجن میں فارنگ کا واقعہ چھ افتہ سخمی ایک کی حالہ تشویشناک ہے پھل اس کا کہنا ہے کہ ایک یا ایسے زیادہ حملہ آور موقع سے پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے الکاردر انوما ایمن الزوہری افغانستان میں ڈون حملے میں حلاق ہو گئے ترجمان تالبان نے امریکی حملے کو مہائدے کی خلاف فرضی قرار دے دیا امریکہ نے ایمن الزوہری کی گرفتاری میں مدد کرنے پر پچیس ملین ڈالرز کے نام مقرر کیا تھا امید کی کرن چمک اٹھی یوکرین سے ان آج کا پہلا بحری جہاز روانہ بحری جہاز محفوظ راستے کی مہائدے کے تحت روانہ ہوا ہے بحر اسود میں غلے کی ترسیل کے لیے یوکرین اور روس کے درمیان مہائدہ ہوا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ایکofriendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com انوائرمنگ گنیڈا نے گریٹر ٹورنٹو ایریا میں گرد چمک کی طوفان کی زیادہ تر الٹس کو ہٹا دیا ہے کیونکہ شہر میں موسلدھار بارشوں کی پیش گوئے کی گئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں منگل کے لیے درجہ حرارت آرام دے رہے گا لیکن نمی ہفتے کے وسط تک بڑھنے والی ہے منگل کو جنوب مشرقی آنٹیریو میں غیر شدید طوفانوں کا خطرہ برقرار رہے گا منگل کے روز موسم عبرالود رہنے کی توقع ہے انوارمنٹ کینیڈا نے گریٹر ٹورنٹو ایریا میں گرد چمک کے ساتھ طوفان کی زیادہ تر الٹس کو ہٹا دیا ہے کیونکہ شہر میں منگل تک انتہائی ضروری بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے کینیڈا کے موسمیاتی ایجنسی نے خطرناک طوفان کے بارے میں خبردار کیا تھا جو نقصان دے ہوا کے جھوکوں اور تیز بارش پیدا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں وارننگ میں کہا گیا تھا کہ بہت تیز ہوا کے جھوکے امارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں درخت گر سکتے ہیں اور بڑی گاڑیوں کو سڑک سے اڑا سکتے ہیں موستہ دھار بارش اچانک سہلاب اور سڑکوں پر پانی جمع کر سکتی ہے فوری طور پر جی ٹی اے میں ہالٹن اور پیل کے علاقے گرد چمک کے ساتھ ممکنہ طوفان کی نگرانی میں تھے انوارمنٹ کیلنڈا کی پیشنگوئی کے مطابق چالیس میلی میٹر تک بارش کا امکان ہے اس کے بعد سے یہ الرٹ ختم کر دیا گیا ہے سیم سوئے دلہی ناٹ فلوک اور آلجن علاقوں کے لیے شرید گرد چمک کی وارننگ برقرار ہے وزیراعظم جوسن ٹوڈو اپنے حیل خانہ کے ساتھ دو ہفتے کی چھٹیاں گزانے کو سٹاری کا جا رہے ہیں وزیراعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان اسی جگہ واپس جا رہا ہے جہاں وہ 2019 میں کرسمس کی چھٹیوں میں ٹھہرے تھے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعظم جوسن ٹوڈو اپنے اہل خانہ کے ساتھ دو ہفتے کی چھٹیاں گزانے کو سٹاری کا جا رہے ہیں وزیراعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان اسی جگہ واپس جا رہا ہے جہاں وہ 2019 میں کرسمس کی چھٹیوں میں ٹھہرے تھے اور وہ اپنے رہائش کے لیے خود اداگی کر رہے ہیں وزیراعظم کو حفاظتی وجوہات کی بنا پر رائل کینیڈین ائر فورس کے تیارے پر سفر کریں گے یہاں تک کہ ذاتی سفر کے لیے بھی اور کوسٹر افریقہ کی آخری سفر پر خاندان کی پروازوں پر حکومت کو تقریباً ستاون ہزار ڈالر کا خرچہ آیا بغیر پرواز کے عملے کے قیام پر ہزاروں خرچ کیے گئے پی ایم او کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے آنے والی چھٹی کے بارے میں وفاقی اخلاقیات کمیشنر کے دفتر سے مشورہ کیا ہے دوہزار سترہ میں ٹروڈو کو دوہزار سولہ کی تاتیرات سے متعلق مفادات کے تصادم کے قواعد کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے جو وہ بہاماس میں آغہ خان کے نیجی جزیرے پر چھٹیاں گزارنے گئے تھے پی ایم او کا کہنا ہے کہ ٹروڈو جب دور ہوں گے تو باقاعدہ بریفنگ حاصل کریں گے کنیڈین صوبے اونٹیریو کے علاقے درہم ریجن میں فائرنگ کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو کے علاقے درہم ریجن میں فائرنگ کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے فائرنگ کا واقعہ جنوبی اونٹیریو کے ایک قصب ایجکس میں ہائیوے چار سو ایک کے قریب ہارڈ ورڈ ایوینیو پر ایک اسٹریپ مال میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے عقب میں پیش آیا جب پولیس نے جوابی کاروائی کی تو انہوں نے متاثرین میں سے پانچ کو ڈھونڈ نکالا جبکہ چھٹا بعد میں اسپتال میں موجود تھا پولیس کا کہنا ہے کہ جب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تب وہاں ایک بار بی کیو فنکشن جاری تھا تفتیش کاروں نے بتایا کہ ایک یا ایک سے زائد مجتبہ افراد ایک گاڑی میں جائے وقوا سے بھاگ گئے پولیس کی جانت سے واقعے کی معلومات رکھنے والے یا پارٹی میں شریک کسی بھی شخص سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے امریکی بیڈیا کے مطابق امریکی خفیہ جنسی سی آئیے نے افغان دارالحکومت کابل میں اتوار کو ڈرون حملے میں ایمن الزواہری کو نشانہ بنایا ڈرون حملے میں کوئی شہری حلاق نہیں ہوا اس عوالے سے مزید چانتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ القاعدہ رہنما ایمن الزواہری اغوانستان میں ڈرون حملے میں خلاق ہو گئے صدر جو بائیڈن نے بیان میں کہا کہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کابل میں امریکی ڈرون حملے میں خلاق ہو گئے انہوں نے کہا کہ الزواہری متعدد امریکی شہریوں کے قتل کے ذمہ دار تھے امریکی میڈیا کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی نے اغواندار و حکومت کابل میں اتوار کو ڈراؤن حملے میں ایمن الزوہری کو نشانہ بنایا ڈراؤن حملے میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا ایمن الزوہری نے القاعدہ کے بانی لیڈر اسامہ بن لادن کی دوہزار گیارہ مات کے بعد تنظیم کی کماند سنبھالی تھی امریکہ نے ایمن الزوہری کی گرفتاری میں مدد کرنے پر پچیس میڈین ڈالرز کا انام قرر کیا تھا دوسری جانب طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے امریکی ڈراؤن حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی مضمت کی اور حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا امریکی انتظامیہ کا ڈراؤن حملے سے مطالق کہنا ہے کہ ایمن الزوہری اپنے خاندان سمیت کابل کے سیف ہاؤس میں تھا ایمن الزوہری کے مارے جانے کے بعد حقانی نیٹورک نے ان کے خاندان کے افراد کو مکان سے نکال لیا دنیا کے لیے خوراک کے بگڑتے بہران میں امید کی کرنچ چمک اٹھی دنیا کے لیے خوراک کے بگڑتے بہران میں امید کی کرنچ چمک اٹھی یوکرین سے اناچ کا پہلا بہری جہاز روانہ ہو گیا سفصیلات کے مطابق یوکرین کے وزیر برائے انفرائیسٹرٹر کا کہنا ہے کہ مکہی سے لدہ بہری جہاز پی کے روز ملکی بندرگاہ اوڈیسا سے لبنان کے لیے روانہ ہو گیا ہے پانچ ماہ قبل روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد بحیرہ اسود کے ذریعے یوکرینی غلہ لے جانے والا پہلا بحری جہاز محفوظ راستے کے محایدے کے احتحال روانہ ہوا ہے اور اسے عالمی خوراک کے بگرتے ہوئے بہران میں امید کی کرن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بحیرہ اسود میں غلے کی ترسیل کے لیے یوکرین اور روس کے درمیان محایدہ ہوا ہے جس کی سالسی ترکی اور اقوام متحدہ نہیں کی تھی اس محایدے کا مقصد بحیرہ اسود کے ذریعے بحری جہازوں کو محفوظ انداز میں گزرنے کی زمانت دے کر گندم اور دیگر آناچ کی برامدات کو دوبارہ شروع کرنا تھا یاد رہے کہ روسی حملے کے آغاز کے بعد سے یوکرین سے برامدات روک گئی تھی جس سے خوراک کے عالمی بہران کے خدشات بڑھ رہے تھے سیرہ الیون کے جھنڈے والا بحری جہاز روزنی ترکی کے آبنائے باسفورہ سے گزرنے کے بعد بحیرہ روم میں روسی بحیرہ کے زیرے تسلط بحیرہ اسود سے ہوتے ہوئے ترابلس لبنان کی بندرگاہ کی طرف گانزن ہے یہ بحری جہاز چھبریس ہزار پانسو ستائیس ٹن مکعی لے جا رہا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی